ایک خبر آئی ہے جو پشاور ہائی کورٹ سے کہ وہاں پر جو چیف جسٹس ہے محمد ابراہیم خان انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے کو گرفتار کیا کے پی پولیس نے پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے انہوں نے کہا کہ تھرٹی منٹس میں پیش کریں انہیں اور اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو کن سیکوینسز تو وہ تھرٹی منٹس میں وہ بندہ پیش ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں پر کے پی کے کی حدود میں اس کو گرفتار مت کیجئے گا ذکر مین سر ابراہیم خان صاحب نے بیل ہو گی تھی اس کی رنگیز خان ان کا نام ہے پی ٹی آئی کے سابق جو ایم پی اے ہیں اور ان کو بیل کے باوجود چیف جسٹس جب شاور ہائی کورٹ ان کی کورٹ کے باہر سے انٹی کرپشن نے گرفتار کیا اور جب چیف جسٹس کے نوٹس میں بات لائی گئی کہ ان کو اریسٹ کیا گیا تو ابراہیم خان صاحب نے بڑی دلیری کا مظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے کے اندر اس کو پروڈیوس کریں اور بیسمنٹ میں انٹی کرپشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لے کے پہنچ گئی رنگیز خان صاحب کو ان کی کورٹ میں اور انہوں نے پھر آرڈر کیا کہ جنب ابھی کے ابھی کیونکہ بیل پر چاہے ریلیز ہے یہ ہم تصویر دکھا رہے ہیں جی بہادر جج ہے ہمارے سلام ہے ان کو قانون کی پاسداری کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا عدالتوں کے احترام کے لیے اور جو ایک سینکٹیٹی آف لا اور جو انفورسمنٹ آف لا ہے اس کے لیے جو انہوں نے کیا اور کیپی پولیس اور انتظامیہ کو جس طرح انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا سلام ہے ان کو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے آگے سے یہ کہی کہ اگر آج میں رنگیز خان کو جس کو یہاں سے بھیجا گیا تو اسے پروڈیوس نہ کروا سکتا تو میں اپنے عدد سے ریزائن کر دیتا ساتھ ساتھ انہوں نے پوری جو انٹی کرپٹنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے پولیس انتظامیہ ہیں اس کو بڑا واضح الفاظ باور کرایا کہ کسی کو بھی قانون کی ساتھ جو تمسخور ہے قانون کا جو قانون کا مزاق ہے جو موکری بنائی جاتی ہے قانون کی اس کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی جائے گی تو یہ وہ کام تھا جیسے ہاں شہریارہ افریدی کو اب آپ کمپیریزن کریں نا زلکر نیر ان کو اریسٹ کیا گیا زمانت ہے ان کے پاس وہ غلط ان کو کیسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا ایمپیو کے طرح آرڈر بھی کل ادم ہو گیا نیا ایمپیو کے طرح آرڈر آیا وہیں سے دوبارہ وہ ریسٹ ہو گیا اسی عدالت سے میں کہتا ہوں کہ بلکل جو انفورسمنٹ آف لاؤ ہے وہ بہت اچھا ہے اور آئی جیسٹ ہوپ اور جو عمیر محمد بھٹی صاحب ہیں جیسے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس وہ بھی ذرا دیکھیں ابراہیم خان صاحب نے کیسے قانون کے جو سپرمیسی ہے اس کو یقینی بنایا بلکل خاص طور پر بات کروں گا کہ یہ آئینی عدالتیں ہیں اور آئین نے جو شہریوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں میں کہتا ہوں اسلامباد آئی کورٹ ہو لاہور آئی کورٹ ہو یا پشاور آئی کورٹ نے جس طرح آج کیا تو اسی طرح کا ریاکشن آنا چاہیے ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے